اسلام علیکم ناظرین خجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قدمیں اضافہ ہوتا ہے دانتوں پر لیموں کے چھلکے رگڑنے سے دانتوں کا پیلا پن ختم ہوتا ہے جس بندے کا صوبہ کا ناشتہ بہترین ہوتا ہے وہ بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے چاول کھا کر اوپر سے پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے اگر تھوڑا سا کام کر کے ہی تھکاوت ہوتی ہو تو کشمش کھا لیا کرو دیسی گی گرم کر کے اس میں تھوڑی سی دیسی شکر ملا کر اس کو چاٹ لیں اس سے جسم کی سوزش اور درد ٹھیک ہو جاتا ہے دماغ کو تیز کرنا ہے تو نہار مو رات کو بگوئے ہوئے بادام کھاؤ پیٹ میں گیس، قبض اور اوبارے وغیرہ میں گنے کا رس نہائیت مفید ہے اخروٹ کے استعمال سے کولیسٹرول نارمل سطح پر رہتا ہے دوپہر کو پیاز کا استعمال کرنے سے لکوہ جیسی محلک بیماری نہیں ہوتی روزانہ دودھ پینے سے کمر کی ہڈی ٹیڑی اور کمزور نہیں ہوتی چہرے کی جریوں اور میدے کے لیے سبس چائے کا استعمال بہت فائدہ مند ہے جو لوگ ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں ان کے دل کے وال بند نہیں ہوتے پیشاب کا انفیکشن ہو یا جلن ہوتی ہو تو وہ فالسے کا جوس پی لیا کریں ہمیشہ واشروم کو صاف رکھنا چاہیے واشروم زیادہ میلے رہنے لگیں تو آپ کو بہت سی بیماریاں گیر لیتی ہیں روزانہ باقائدی سے دہی استعمال کرنے سے میدہ کبھی خراب نہیں ہوتا نمکین پانی پینے والے بندے کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا گھر میں مکھیاں زیادہ ہوں تو گھر میں بیماریاں آتی ہیں گھر میں اگر مکڑی جالا بنائے تو اتار دیا کرو کیونکہ یہ نہوست ہوتی ہے سر کے بال جڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پینے سے بدحضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں جسم کے کسی بھی حصے میں موچ آ جائے تو اس حصے پر برف کی ٹکور کریں ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ زیادہ اور ہمیشہ اداس رہتا ہے جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کریں چنے اور جو کے آٹے کی روٹی بنا کر کھانے سے شگر کنٹرول میں رہتی ہے کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج ہونے کا خطرہ ہے موٹاپے کا دشمن صرف ایک پھل ہے اگر روز کھایا جائے تو موٹاپہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہے کچھا لیمون سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے لیمون کا ٹکڑا سر پر ملیں خشکی دور ہوتی ہے جن لوگوں کو گردوں میں پتھری ہو وہ پانی کے ساتھ اجوائن کھایا کریں ناک کی بدبوہ دور کرنے کے لیے چھٹکی بار پھٹکڑی تھوڑے سے پانی میں شامل کر کے ناک میں ڈال لیں تھنڈے پانی سے نہانے سے جسم میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے اگر پیدرد ہو تو صبح نہار مو ایک پیالی دہی میں اس پوگول کا چھلکہ ڈال کر استعمال کریں درد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا پیشاب کی رکاوٹ اور جلن کو روکنے کے لیے موسم سرما میں گرمہ استعمال کریں انجیکشن لگوانے کے بعد اکثر جگہ سوچ جاتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے برف کی ٹکور کریں ہرے دنیے کا ارک چھالوں پر لگا لو چھالے ایک دن میں دور ہو جائیں گے دانتوں پر نیم کی مسواک روزانہ کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا بار بار پیشاب آنا یا مسانے کی کمزوری تو اس کے لیے آپ مٹھی بار بھنے ہوئے چنے اور چاند دانے کشمش کے روزانہ کھانا شروع کر دیں کچھ دنوں کے متواتر استعمال کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کر لیں چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا جو لوگ کھانے کے ساتھ کچھا لسن کھاتے ہیں ان کا دل مضبوط رہتا ہے جب آپ کو پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کریں اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے ہفتے میں کہیں سفر ضرور کر لیا کریں کیونکہ سفر کرنے سے ڈی پریشر اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا طاقت دیتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھو تو یہ رزق کی تنگی کی علامت ہے چہرے کا رنگ خوبصورت اور صاف کرنے کے لیے آلو بخارہ کھانا چاہیے اور روزانہ صبح چار بجے اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بھیماری نہیں گیر سکتی دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد ختم ہو جاتا ہے روزانہ چہرے پر صرف دودھ اور حلدی کا لیپ لگا کر سو جاؤ کچھ ہی دنوں میں چہرہ جوانوں جیسا دکھنے لگے گا بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے اور نہار موسیب کھانے سے آنکھوں کے ہلکے مٹ جاتے ہیں دہی روزانہ استعمال کرنے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے اور لونگ کا دانا موں میں رکھ لینے سے مسوروں کا درد فوراں ختم ہو جاتا ہے ہر کھانے میں کچھی ادرک ڈال کر استعمال کریں اس سے پیٹھ کے درد سے بچے رہیں گے اگر آپ صوبہ کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دن میں آپ کو تضابیت کی شکایت ہو جائے گی کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت ماند اور کالے ہو جاتے ہیں کالے بھونے ہوئے چنے شام کے وقت کھا لینے سے جسم اور دماغ کو طاقت ملتی ہے دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے گیڑے مر جاتے ہیں چہرے پر کیل محاسے اور دانے ہو تو روگنے زیتون اور قدو مکس کر کے سوتے وقت چہرے پر لگاؤ کیل محاسے جڑ سے ختم ہو جائیں گے اور چہرہ روشن ہو جائے گا پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں ایک چٹکی نمک ڈال کر اس پانی سے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لو پیلی اور ہری شملہ مرچ جریوں کو ختم کرنے میں مددگار ہے کوئی بھی اچھی خوشبو استعمال کرنے سے دماغ کو راحت و آرام ملتا ہے کچھی سبزیاں جسم کی خوبصورتی بڑھاتی ہے موٹاپا نہیں ہونے دیتی اور میتہ ہمیشہ ٹھیک رکھتی ہیں موسیقی